موسیقی 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 ہائی کورٹ میں چار الگ الگ یاچکاؤں پر سنوائی چل رہی تھی جن میں سے زیادہ تر بیاسی فیصدی آرکشن کے خلاف تھی دونوں ہی پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد ہائی کورٹ نے بیاسی فیصدی آرکشن کے وردمان ادھیادش پر روک لگا دی ہے آپ کو بتا دے اور بلاسپور ہائی کورٹ کی طرف سے جس طرح سے آرکشن کو لے کر ایک گھمسان بھی مچتا دکھائی دیا تھا چھتیزگڑ کی سیازت میں اور اس بڑے فیصلے کو لے کر جس طرح سے ہائی کورٹ نے روک لگائی ہے کیا کہا جائے اسے لے کر دیکھیں بات کریں گے اگر جو بیاسی فیصدی آرکشن ہوا تھا بھوپیز سرکار نے اس کا بڑا اعلان کیا تھا اس کو لے کے او بی سی سماج میں ان کا ابھی نندن بھی کیا تھا اس کو ہائی کورٹ میں چار الگر یاجیتہ لگتے ہوئے پڑا اس کو یاجیتہ درتا ہے ان کو ایک بڑی زیت حاصل ہوئی ہے اس سے راجی سرکار کو ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے حالانکہ مکہ منتری بھوپیز بھگیل نے دھنٹری میں اپنے وقت کے دوران یہ کہا کہ مانین نیلے نے 69% سے آرکشن سرکار کر لیا ہے ان نے جو بچا او بی سی کے لیے آرکشن کو ابھی سرکار نہیں کیا ہے ہم اس کے لیے صدت اپنی لڑائی جاری رکھیں گے اور پریاز کریں گے کہ ان نے ورگ کو بھی اس کا آرکشن کا فائدہ ہم دلا سکے دیکھنا جائے تو ایک بہت ہی بڑا چناؤں کے پہلے جس طرح سے ووڈ بینک کو او بی سی کی ویڈ بینک کو انکیش کرنے کا پریاز کیا تھا مکہ منتری بھوپیز بھگیل نے اس میں ایک بڑا جھٹکہ مانا جا رہا ہے ہائی کورٹ میں یہ جو فیستہ دیا ہے حالانکہ مکہ منتری کہیں گے کہ اس کو لے کر ہم پھر وکیلوں سے چرچہ کریں گے اور اس کے بعد اس میں کورٹ میں پونہ اس پر یاچی کا دیار کریں گے نیتین جس طرح دیکھا جائے کیونکہ بیاسی فیصد یہ آرکشن کو لے کر اگر سمویدھان کے مطابق ہے دیکھا جائے تو کہا جا رہا ہے کہ پرافدھانوں کو فالو نہیں کیا گیا ہے اور اس کو لے کر جو ہے گائیڈ لائن کا جو پالن نہیں کیا گیا ہے اس کو لے کر ہائی کورٹ نے اس طرح کا عادیش دیا ہے تو کیا لگتا ہے جب یہ آرکشن لاغو کیا جانے کی بات سرکار کی طرف سے آئی تھی تو ان بندیوں پر کوئی غور و فکر نہیں کیا گیا دیکھیں کچھ مدیت کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ رہتے تھے جس پر کی جس کو لے کر کی آتی کا کرتا کورال شکلا کا کہنا ہے کہ ان نیم قائدوں کو تاک میں رکھ کر کیول بورٹ بینک بٹورنے کی دستیگون سے سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے اس میں سامان نے برگ کو کسی طرح کا کوئی جھان نہیں رکھا گیا تھا لیکن آرکشن سے پچھڑے ہوئے کو سوکار کیا ہے مانین ایلینے جو سکچی نائن پرسیٹ ہے اس میں تو کچھ ان ٹیکنیکل پوائنٹ کے بندووں پر ہی ان بندووں کے بھی چرچہ ہمارے پاس نہیں آپ آئی ہے اس کو لے کر ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے ہم اس پر بھی ابھی چرچہ کریں گے لیکن جو سکچی نائن پرسیٹ ہے اس میں جو سوکار کیا ہے ہائی کورٹ نے ایسٹی اور آرکھر روپ سے پچھڑے ورک کی سوکار رکھتی دی ہے کیونکہ اس میں جو نکتان لگ رہا ہے وہ بیچی ورک کو لے کر لگ رہا ہے بلکل اور جس طرح سپریم کورٹ کے ادھادیش یا اس کے نیموں کی بات کی جائے تو اس میں صاف کہا گیا تھا کہ پچاس فیصدی سے زیادہ آرکھر نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن باوجود اس کے دیکھا جائے تو چھتیس گھر ایسا راج رہا جا بیاسی فیصدی تک آرکھر پہنچ گیا تو ایسے میں اگر بات کی جائے قانونی کو لے کر یا سمیدھان کے مطابق بات کی جائے تو کیا لگتا ہے بھوپے سرکار اس کو لے کر کوئی بدلاو کر سکتی ہے جی نیچی طور پہ چکی ابھی یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو بدلاو کے کئی بندوں پر کیمندری چکی آس دورے پہ ہیں پذیاترہ پہ تھے لوٹنے کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ بیروکریکٹ سے ابھی تمام آلہ دکاریوں سے اس پہ چرچہ کر کے واپس سے اس کو سپریم کورٹ میں کس طرح سے چیلنج دیا جا سکتا ہے ان بشیوں پہ بات کر کے اس کو لاغو کرنے کا پریاز جروع چھتیس گھر میں کریں گے کیونکہ اس کو لاغو کرتے ہی چھتیس گھر میں او بی تھی اور ان پچھلے بھرگوں میں جیسی صاحب سے ہرچو اولاد تھا تو ایک بڑے مایوٹی کی لہر چھائے گی نشید طور پہ یہاں پر اور وہ مانا جائے گا اس کو لے کر بھوپیش کافی سنجیدہ ہے اور انہوں نے اپنے بیان میں کسی کاریمتی بھی کی ہے کہ سرکار نیائلے میں اپنا پچھ جرور رکھے بلکل ایس سی اسٹی کو لے کر بات کی جائے تو تیرہ تیرہ فیصدی آرکشن چھتیس گھر میں مل رہا تھا اور چودہ سے بڑا کر ستی اس فیصدی او بی سی کو کیا گیا تو ایسے میں آنکڑا لگتا ہے اور پھر ان کو دس پرتیشہ اور آرکشن دیا گیا تو جس طرح سے ٹوٹل دیکھا جائے ان آنکڑوں کو لے کر تو بیان سے فیصدی آرکشن پہنچ گیا تھا تو کیا لگتا ہے اگر بدلاؤ کرتی ہے بھوپیش سرکار تو جن کٹیگری میں آرکشن کو باتک آیا ان میں بھی کوئی نہ کوئی بدلاؤ دیکھنوں کو مل سکتا ہے جی بدلاؤ دیکھنوں کو مل سکتا ہے حالانکہ بھوپیش سرکار نے یہ جو خیسرات کیا تھا چودہ سے بڑا کے ستائیس پرتیشن جو آرکشن کیا تھا انہوں نے مکھ بندو اس کے یہ رکھے تھے جنسانکھا کے حساب سے جس راجی کی جو جنسانکھا اس حساب سے آرکشن کا جو پرتیشت ہے اس ورگ کو رکھا جائے وہ جنسانکھا کے آزار پر کیا تھا اور اپنے سمان سماروں میں کھلے طور سے انہوں نے کہا تھا کہ دوہزار اکیس کے سررکشن میں اگر یہ جنسانکھا اور بڑھ کر آتی ہے تو نشید طور پر آرکشن کو اسی حساب سے لاغو کیا جائے گا بلکل سرکار کی طرف سے یہ بات بھی نکل کر سامنا آرہی ہے نیتین کے جو انسوچی جاتی کو تیرہ فیصدی آرکشن دیا گیا اس کو جو ہے کوٹ نے سوئیکار کر رہیا دس پردیشت سامان ورگ کو بھی کوٹ سوئیکار کر رہی ہے لیکن تیرہ پردیشت چودہ سے ستائیس فیصدی کیا گیا ہوئی سی کو لکھا تیرہ پردیشت کی بڑھوتری کی گئی تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کی لڑائی لڑنے پڑے گی اور ہمارا فیصلہ کہیں غلط نہیں ہے ہم ماننے یہ نیال ہے کہ سامنے سب ہی ساکشو پیش کریں گے سرکار کی طرف سے یہ وقت میں بھی نکل کر سامنے آ رہا ہے تو کیا لگتا ہے اس کو لے کر آگا آگا میں قدم کیا کوچھ اٹھا سکتی ہے بھوپیش سرکار دیکھیں حالانکہ مندری مندلہ اور صدن سے جو آپ کی جگہ جو سرکار سے جو بات نکل کر آئی ہے اس میں تو یہ نکچی طور پر کی سارک چھوڑ کر لے کے سرکار کافی تنجیدہ ہے اور جنسنکیا کے جو آکڑے نکال کر جس سرکار نے سب تائیس پتیس پتیس پر آرکسا لگو کیا تھا مکھ مددہ جو یاچکہ کرتا تھا وہ انہی بندووں پر تھا ان آرکسی گروپ سے پچھڑا بار گیا ان کسی بھرگ کے لیے کوئی یاچکہ انہوں نے دائر نہیں کی تھی اچانک چودہ سے سب تائیس پرسنٹ بننے کے بعد جو بیاسی پرسنٹ آرکچھاڑ ہو گیا تھا اس کو لے کر ہی یاچکہ کرتا کھڑال چکلا لمبی لڑے رہے تھے اور ان کا جو مکھ بندو تھا اس کو اوپر سٹیل آنے کا جو اسی بڑے ہوئے پوائنٹ کی اور تھا جس سے کہ یہ بڑھ کر ایٹی ٹو پرسنٹ ہو گیا تھا اور اس میں ان کو ابھی حالہ کی کافی راحت ملی ہے ماننی ہائی کول بھوپش سرکار جس طرح سے بھی روتی نظر آرہی اور آگاہ میں قدم اٹھانے کے بعد کرتی نظر آرہی کیا کچھ قدم ہوگا کیا کچھ بادلاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ دلی میں مدبردیش کی مکی منطری کاملنات نے پردھان منطری نارندر موڈی سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے راج میں بار سے ہوئے نقصان کی ریپورٹ پی ایم موڈی کو سونپی ہیں اس کے ساتھ پیوڑیتوں اور کسانوں کی مدد کے لیے کینڈری سے سولہ ہزار کروڑ روپے کے بارہ رہت پیکج کی مانگ بھی کی دونوں کی بیچ قریب ایک گھنٹے تک ملاقات چلی پی ایم آواز میں پردھان منطری سے مل کر نکلنے کے بعد مکی منطری کاملنات نے بتایا بارش اور باہر سے پردیش میں ہوئی تباہی اور فصلوں کے نقصان کی جانکاری پردھان منطری موڈی کو دی ہے ساتھی اس نقصان کی بھرپائی کے لیے پیکج کی مانگ بھی کی گئی ہے سی ایم نے کہا مدی پردیش میں مچیتہ بھائی اور بربادی کو لے کر پی ایم موڈی بھی چنٹی تھے انہوں نے ہر سمباؤ مدد کا بھروسہ دیا ہے پردیش میں جو عطی ورشتی ہوئی ہے اس میں جو سولہ ہزار کرو روپے کا نقصان پورے پردیش میں ہوا ہے کسانوں کو ہوا ہے فصلوں کو ہوا ہے مکان کو ہوا ہے سڑکوں کو ہوا ہے میں نے کینٹ کی سہیتہ کے لیے ان سے مانگ کرئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کیونکہ اتپادن سویابین کا بہت گھٹا ہے مکہ کا بہت گھڑ جائے گا کپاس کا گھڑ جائے گا ارڑ کا گھڑ جائے گا یہ کیول مدی پردیش کی سمسیہ نہیں ہے پورے دیش میں یہ سمسیہ اتپر ہونے والی آپ کے بتاتے ہیں پردان مندری نہردن مہدی ساتھ آج مکہ مندری کا ملناتر ملاقات کی ہے اور باڑ سے جس طرح سے نقصان ہوئے اس کو لے کر بات کی ہے اور اب سیدھے بات کریں ہم آسا جڑ گئے ہیں فون لائن پر مہدی پردیش اسٹریٹ ہیٹ راجش سکسنہ راجی بات کی جائے پی ایم مہدی سے کملناتھ نے جس طرح سے آج ملاقات کی ہے اور جو بار کے بعد جو پردیش میں نقصان ہوئے اس کی ریپورٹ آج پردان مندری مہدی کو سو پی اور سولہ ہزار کروڑ روپے کی مانگ کی ہے کیا کہیں جس طرح سے گھر ہم دیکھا جائے آج مکہ مندری کملنات کی پی ایم رندر مہدی کی تقریب سارے گیارہ کے بجے کے آس پاس ملاقات تو ہی ایک گھنٹے دونوں کے بیچ میں چرچا ہوئی جس طرح سے باریس کے بعد باریس اور باریس کی مکسان ہویا ہے پردیش کو اس کو لے کر ایک پوری ریپورٹ آج مکہ مندری کملنات نے پی ایم رندر مہدی کے سامنے پرسط کی اور جو نقصان ہوا ہے الگ الگ اس طرح پر چاہے ہم کسانوں کی فضلوں کا نقصان ہو چاہے جان مال کا نقصان ہو یا ان طرح کے بارے بار اور بارے سے جو نقصان ہے وہ ایک ریپورٹ پی ایم کے سامنے سیم کملنات نے رکھی اور انہوں نے جو اسے آپدہ کے لیے کیندر ترکار سے مدد کی مانگ کی ہے جس طرح سے سیم کملنات نے کہا ہے کہ تقریباً سولہ ہزار کروڑ روپے کا جو نقصان ہے اس کی بھرپائی کے لیے کیندر ترکار سے مدد مانگی ہے اور اس طرح کے بعد جس طرح سے پی ایم نظر مودی نے کہا ہے کہ تروے دل یہاں پر آئے گا ایم بی آئے گا اس سے پہلے بھی کمریک دل یہاں پر آیا تھا اور اس نے بھی تروے کیا تھا لیکن اس طرح لگاتا ہے جو بارے سے چل رہی تھی اس کے بعد بھی جو نقصان ہوا ہے تو ایک بار پھر ایک بیسے سٹل وہاں سے جات سٹل یہاں پر آئے گا کہاں کہاں کس کے سیکٹر میں کیا نقصان ہوا یہ دیکھے گا اور راج سرکار نے جس طرح سے مانگ کی ہے کیندر سرکار سے سولہ ہزار کروڑ روپے کی اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی واسطنی کیا ہے حالکہ جس طرح سے سیم کملنات نے کہا ہے کہ الگ لگ جائے وہ سویا بین ہو یا فصلے ہو یا نترہ کے نقصان جو راج سرکار کو ہوا ہے اس کو نے کہا ہے ساری ریپورٹ تھی تو کل ملا کر ایک لائن اور اس میں اہم تھی کمر جو آج کملنات نے کہی ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پوری گمبیٹا کے ساتھ انہوں نے پوری گمبیٹا کے ساتھ ان کی ریپورٹ کو دیکھا ہے سنا ہے اور ایک ایک بروسہ دیا ہے پوری مدد کرنے کے لیے بلکل پردہان منتری سے پردیش میں بارش کے کارن ہوئی راجشی بھاری تباہی کو لے کر گمبیٹا کے شڑی میں رکھنے کی مانگ بھی کملنات نے پی اے موڈی سے کی اور ایسے میں سولہ ہزار کرون روپے کی راحت راشے کی مانگ تو کی ہے لیکن جس طرح سے کملنات نے کہا ہے کہ پردار منتری نے خود اس نقصان کو لے کر کافی گمبیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہر سمبہ مدد کا بھروسہ بھی دیا ہے تو ایسے میں کیا لگتا ہے کوئی خبر نکل کر سامنا ہے اس سے سمبندیت کے کب تک یہ راشی جو ہے جاری کر دی جائے گی ہاں دیکھئے کبرس میں ایک سب سے اہم باتیں ہی ہیں کہ اب وہاں سے کندری جانچزل یہاں پر آئے گا الگ شیطروں کا جس طرح سے ریپورٹ راجشتر کا دوارہ پیس کی گئی ہے پیمیر نموڈی کے سامنے ان سیکٹروں میں نقصان ہو کسانوں سے وہ جو کندری جانچزل آگئے انہ طرح کا جو نقصان ہے ریپورٹ میں کہی گئی ہے وہ دیکھے اسی کے بعد ریپورٹ بننے کے بعد جو کندری جانچزل کندر راجشتر کا ہے کمر اس کے سہت ایک کندر زرکار اس پر ایک دیجن دیکھی اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جل بہت جل کندری جانچزل آئے گا ریپورٹ فیس کرے گا اس کے بعد ایک بار میں تو نہیں مجھے لگتا ہے کہ دو ستین چرونوں میں الگ الگ جب آتلن کے بعد جو راتی ہے جس کی مانگ راجشتر کر رہی ہے وہ کندر زرکار اس کو جاری کرے گی الگ الگ سیکٹرز کے آدار پر اس میں ایک وریطہ دیکھی جائے گی بلکل اب دیکھنے والی بات ہوگی راحت راشر کا انتظار ہے حالانکہ یہ گمبرتہ دکھائی ہے پردھان مطیری نرندر موڈی نے تمام بات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ راجی سے دیکھا جائے مدر پردیش کے مقیمتری کملنات دلی پہنچے اور پردھان مطیری نرندر موڈی سے ملاقات کی اور جس طرح سے بھاری بارش کے چلتے پردیش میں تباہی مچی ہے بارج جیسے حالات بنے اور اس سے جس طرح کا نقصان ہوا ہے اس کو لے کر سولہ ہزار کروڑ روپے کے راحت پیکیج کی مانگ کی ہے اور پی ایم موڈی نے ہر سنبھوں مدد کا بھروسہ بھی دیا ہے حالانکہ خود کملنات نے اس بات کو لے کر کہا ہے کہ پردھان مطیری نرندر موڈی اس نقصان کو لے کر کافی گم بھی رہے اور ہر سنبھوں مدد کی بات کہتے نظر آ رہے ہیں اور عطی ورسٹری صاحب کو بتا دیں کملنات نے کہا ہے کہ سوہیبین کا پاس اڑت اور مکہ کی فصلے برباد ہوئے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو بھی کئی طرح کا نقصان ہوا اس کے بھرپائے کو لے کر کیندر سرکار سے راحت راشی کی مانگ کی گئی ہے اور جلد ہی پردھان مطیری نرندر موڈی نے راشی کو لے کر آشواسن دیا ہے کہ جلد ہی ہر سنبھوں مدد کیندر سرکار کی طرف سے کی جائے گی اور اس کے ساتھ خاص خبر میں فیلال اتنا ہی دیجئے جات خبروں کا سلسلہ جاری دیکھتے رہی نیز رہا ہے